علم سیحت ہے یہ سیحت سے یہی زمانہ ہے آہ 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 اسلام علیکم خاتین و حضرات پروگرام علم سیحت میں آپ کا خیر مغدم کرتے ہیں یونانی ٹپ قدرتی طریقے سے علاج پر ہی زوڑ دیتی ہے یونانی ٹپ کے حساب سے سیحت ایک ایسی حالت ہے جو تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب سب ہی کام صحیح اور پورے مکمل ہو رہے ہیں اسی لیے توازن یعنی کی بیلنس پر پوری طرح سے زوڑ دیا جاتا ہے اور جب بھی ہم اس قدرتی طریقے سے دور ہوتے جاتے ہیں تو توازن بگڑ جاتا ہے اور جسم میں کئی طریقے کی بیماری آ جاتی ہیں آئیے آج کے اس پروگرام میں اسی بارے میں اور جانگاری حاصل کرتے ہیں یونانی سسٹر آز میڈیسن کی سب سے جو بیسک کونسپٹس ہیں یا بیسک فلسفی ہے وہ یہ کہ ہم انسان کو ان ٹوٹل جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر ہمارے ٹپ میں چار طرح کے مزاج بتائے گئے ہیں یعنی پورے جو انسان ہیں وہ کو چار مزاج کے اندر کیا جا سکتا ہے چار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے چاروں مزاجوں کی اپنی کیفیت ہے ہر انسان کے اندر یہ چاروں مزاج الگ الگ پائے جاتے ہیں کسی کے اندر حرارت زیادہ پائے جاتی ہے کسی کے اندر برودت زیادہ پائے جاتی ہے کسی کے اندر طوبت زیادہ پائے جاتی ہے اور کسی کے اندر یبوسہ زیادہ پائے جاتی ہے انسان کا الگ الگ جو ہے وہ ردی عمل ہوتا ہے بیہیوئر اس کا الگ الگ ہوتا ہے اسی کے حساب سے جو ہے چھناکت کی جاتی ہے کہ اس کا تعلق کس مزاج سے ہے بلغمی مزاج کے انسان ہوتا ہے تھوڑا سا لیزی ہوتا ہے سون کاہل ہوتا ہے سونے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور مزاجن بہت کول مائنڈ ہوتا ہے ہائٹ کے مقابلے میں ان کا جو ہے بزن زیادہ ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا اپنی ڈیلی لائف کے اندر سلگیش ہوتے ہیں زیادہ آرام چاہتے ہیں زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہیں ان کو بہت ہیکٹیک ایکٹیوٹیز یا بہت زیادہ کام وہ نہیں کر پاتے اس طرح سے دموی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں بہت تباہ تندرست ہوتے ہیں اور وہ زیادہ دیر تک کام کر سکتے ہیں انہیں کم آرام کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ہائٹ عام طور پر زیادہ ہوتی ہے اور ویڈ جو ہے اسی ہائٹ کے حساب سے تناسب سے ہوتا ہے تیسرا جو مزاج ہے وہ سفرا سفراوی مزاج کے انسان جو ہے بہت ہی غصے ہوتا ہے بات بات پر سے غصہ آتا ہے اور چڑچڑا ہوتا ہے عام طور پر جو ہے ویٹ ان کا کم ہوتا ہے ہائٹ کے کمپریجن میں بہت جلدی ریاکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے چوتھا مزاج جو ہے سودا سودا کو کچھ حکمہ نے کہا ہے کہ سیڈو یعنی جھوٹا مزاج سودا جو ہے اسے بلیک بائل کہتے ہیں بلیک بائل وہ ہے جس انسان یہ مزاج کے لوگ بہت کم دنیایں پائے جاتے ہیں لیکن جو بھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی خراب مزاج مانا جاتا ہے اس مزاج کے لوگ بہت کاحل ہوتے ہیں بہت گستے کے تیز ہوتے ہیں کچھ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں اور بات بات پر نگیٹیف تھنکنگ رکھتے ہیں ہر چیز کو پوزیٹیف نہیں لیتے ہر بات کو نگیٹیف لیتے ہیں مزاج کا بیماریوں سے بہت گہرہ تعلق ہوتا ہے بہت سے مزاج مثلا بلغمی مزاج کے لوگ جو ہیں وہ یہ ریسپیریٹری ڈیزیزیں جو ساس کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ مقتلع ہوتے ہیں اور جو جوڑوں کی بیماریاں ہیں اس میں بھی زیادہ مقتلع ہوتے ہیں ان کو جو ہے ڈیابیٹیز کا بھی اثر زیادہ ہوتا ہے ڈیابیٹیز میں مقتلع ہو سکتے ہیں جوڑوں کا درد زیادہ تر بلغم کی وجہ سے یعنی بلغم کے زیادہ بننے کی وجہ سے ہوتا ہے اور جس جس میں بلغم نکل نہیں پاتا وہ خون کے ساتھ سرکولیشن میں رہتا ہے ایسے جسموں میں زیادہ تر آرثرائٹس کی شکایت ہو جاتی ہے میں اس ہسپتال میں آیا تھا پچھلے سال میہ کے مہینے سے میرے دونوں گڑگوں میں نیس میں درد تھا بعد میں پتا چلا ہے کہ دونوں گڑگوں کی درد کے ساتھ لگمار سپانڈیز بھی درد اس کا ہے اس کا علاج چل رہا ہے ایک ہتھ تک فائدہ بھیوا ابھی علاج باقی ہے ابھی دس سال پہلے مجھے بہت ہی سبی سے درد تھا پاؤ میں ہاتھ میں پورا درد رہتا پاؤ میں ادھر گاٹھ گاٹ پہ درد تھا ادھر وہی اٹھنے پیٹھنے میں تھوڑا لیٹنگ جانے میں سبھی میں پروگلم تھا ابھی در کوئی آدمی سے پتا چلا کہ ادھر یونانی ہسپیٹل ہے بہت سودھار آ گیا ہے تھوڑا تھوڑا ہی درد ہے ابھی در کا دوا ہی لے رہا ہوں پھائدہ تو مجھے بہت ہو گیا ادھر پاؤ میں گاٹ گاٹ پر پورا درد رہتا تھا وہ سبھی ابھی بہت کم ہو گیا ہے اسی طرح سے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ سودھاوی امراض کے لوگ مزاج کے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہیں مثلا جلدی امراض جو اسکن ڈیزیزز ہیں دوسرے وہ لوگ بہت سنسٹیو ہوتے ہیں بہت جلدی جو ہے وہ ریاکٹ کرتے ہیں کئی جگہ سے علاج کروایا وہاں سے پھائدہ نہیں ہوئا اس لئے میں یہاں پہ آیا ہوں اور ہمارے ایک رشتہ دار کو ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جا کے انسان کے مزاج کے اندر خرابی پیدا ہونے کے جیسے اس کے بدن کے جو کام ہیں یا فنکشنز ہیں ان کے اندر ڈسٹربینس پیدا ہو جاتا ہے اور فنکشنز کے اندر ڈسٹربینس پیدا ہونے کا نام جو ہے بیماری ہے مثال کے طور پر ناک کا کام ہے سانس لینا اگر مریض سانس نہیں لے پاتا تو اس کو کہتا ہے صاحب ناک کی بیماری ہو گئی ہیں مریض میدے کا کام ہے کھانا بھوک لگانا اگر اس کو مریض کو بھوکنے لگتی تو کہتا ہے میدے کی بیماری لیکن یہ ایسے نہیں بلکہ اس کے مزاج کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اسی کے اعتبار سے ہم مریض کے مزاج کو دیکھ کر کے تشخیص کرتے ہیں کہ اس بیماری کس وحض ہو رہی ہے مثال کے طور پر گرمی میں آپ چل کے کئی کام پہ سے گھر گیا گھر پہ سے کام پہ گئے اور راستے میں گرمی تھی اب آپ گرمی کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہونے لگا آنکھیں لال ہو گئی آپ کے بدن کے درد ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں ہم سوئے مزاج ہار یعنی بدن کے اندر گرمی زیادہ بڑھ گئی جتنا ہونے چاہیے نورمل سے درد ہے تو اب ہم اس کو دوائیں نہیں دیتے بلکہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ تھنڈے پانے پیئیں آپ تھنڈے پانی سے غسل کر لیں یا نہائیں آپ تھنڈے پانی سے مودھ ہوئیں آپ ایسی یا کولر میں بیٹھ جائیں آپ کا درسی ہو جائے گا یونانی طب میں مزاج کے خاص رول انسانی مزاج کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اس کی صحت یہ مرض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جو آگے چل کر اس کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے مزاج کے علاوہ ایک اور اہم فلسفہ ہے ارکان آئیے جانے یہ ہے کیا ارکان ہمارا بہت پرانا کنسپٹ ہے اتیبہ نے اس کو ہمیں سب سے پہلے بتایا تھا پہلے ایک رکن کے کچھ طبیبوں نے بتایا کچھ نے پھر دو کچھ نے تین اور آخر میں ہمارے جمہورتی بنے چار ارکان کا ایک کنسپٹ دیا جو آج تک ہمارے یہاں چل رہا ہے ارکان وہ مواد ہیں جن سے جسم انسانی بنتا ہے ان کی تعداد طب میں چار بتائی جاتی ہے جس میں مٹی پانی ہوا اور آگ شاہ تو یہ وہ چار چیزیں ہیں جن سے ہر جسم تیار ہوتا ہے جب یہ جسم ان کے مختلف مقدار میں ملتے ہی چیزیں تو ان سے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں ان سے مل کر پورے حیوانات نباتات جمادات بنے اور یہ ابتدائی چیزیں ہیں کسی چیز کے بننے کے لئے اسی کے لئے یہ جو ہے یہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جامد اجسا ایک رتب اجسا اور ایک ہوای اجسا جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو ان کے ملنے کا تناسب جو ہے وہ ایک نہیں ہوتا بلکہ مختلف ہوتا ہے تو اس مختلف تناسب کی وجہ سے ان کا جو فیل و ان فیال ہوتا ہے یا یہ جب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو یہ پروسس جو ہے وہ کنٹینیورسلی چلتا نہیں رہتا بلکہ کسی نہ کسی جگہ پر دکھتا ہے تو جس جگہ پر ان اناثر کا یا ان ارکان کا یہ فیل و ان فیال یہ آپس میں جو یہ ان کا رد عمل ہے وہ دکھتا ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے یہ چار کیفیتیں ہیں چار طریقے ہیں چار چیزیں ہیں جس میں سارے ایلیمنٹس آتے ہیں اب تک جو ہے وہ ایٹی فائیو ایلیمنٹس یا اناثر جو ہے ارکان کا پتہ جس میں انسان میں لگ چکا ہے اور پورے ایلیمنٹس جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ چاروں کیفیات جو ہے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں تو اس طرح سے ارکان بہت ہی بنیادی اجزاء ہیں ضروری اجزاء ہیں اور یہ جسم میں توازن کے ساتھ اگر شامل ہوں صحت رہتی ہے ارکان کو سمجھنے کے بعد آئیے سمجھیں اخلاق کو جنہیں ہم ہیومرز بھی کہتے ہیں اخلاق طبع نظریہ کا ایک وہ قدیمی فلسفہ ہے اس کے بارے میں طبع نے جو باتیں کہیں ہیں وہ آج بے قائم اخلاق کا بہت اہم رول ہے اخلاق چار ہوتے ہیں خون بلگم سفرا اور سودا سفید رنگ کی جو باڈی کے اندر فلیوٹس ہوتی ہیں ان کو بلگم میں رکھتے ہیں انسانی جسم میں یہ بھی ایک ضروری جز ہے اس کے بغیر بھی انسانی جسم غیر متدل ہو جاتا ہے اس کا مزاج سرد اور تر ہوتا ہے اور جو سرخ رنگ کی ہوتی ہیں ان کو دم یا بلٹ کہتے ہیں یہ انسانی جسم کے ساتھ پوری رگوں میں اس کو دوڑتا رہتا ہے اور یہی خون ہے جو دراصل نیوٹریشن کرتا ہے جسمانی آزا کا لہذا خون کا اپنی کونٹیٹی اور اور کوالیٹی میں نارمل لہنا اور معتدل لہنا یہ بہت ضروری ہے یہ پہلی چیز ہے پہلی آخلت ہے جس کی انسانی جسم میں بہت اہمیت ہے اور جو ہلکے پیلے رنگ کی ہوتی ہیں جو فلوٹس ان کو ہم سفرا کہتے ہیں اس کو یلو بائل کہتے ہیں یا پت کہتے ہیں اس کا مزاج گرم اور خوشک ہوتا ہے اور اس کی بھی انسانی جسم میں بڑی سخت ضرورت ہے انسان کے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے اور جو بلیک رنگ کی کالے رنگ کی جو رتوبات ہوتی ہیں باڈی کے اندر وہ سودا کہلاتا ہے جس کو بلیک بائل کہتے ہیں یہ اس کا مزاج سرد اور خوشک ہوتا ہے یہ چار اخلاق جو ہیں جسم کے اندر یا فلوٹس جو ہیں ان میں ایک توازن ہوتا ہے یعنی ان کی کوالیٹی اور کونٹیٹی ان کی مقدار اور ان کی جو ہے کمبینیشن اگر صحیح ہے تو مریض صحت مند رہتا ہے اور ایک میں بھی اگر زیادتی ہو جائے یا ایک بھی خلت کے اندر کمی ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے یونانی طب کے اعتبار سے انسانی جسم میں تین آزان ہیں جن کو خاص اہمیت دی جاتی ہے ان تینوں کا اپنا اپنا مزاج ہے اور اپنا اپنا کردار صحت کے لیے ان سبی کا ٹھیک طریقے سے کام کرنا ضروری ہے یونانی میں قائدہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے تین آزان ہیں جو اس کے بینڈ کہلاتے ہیں انہیں کرتے ہیں آزان رئیسہ برین ہارڈ اور لیور جو آرگنز ہیں یہی ان کی وائٹل فورسز ہیں باڈی میں ایک چلی ان کا جب تک فنشن صحیح رہتا ہے یا اپنے سارے فنشن صحیح طور پر انجام دیتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو باقی اور دوسرے آرگنز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹیڈ ان کے فنشن بھی صحیح رہتے ہیں ان کے لیے وہ دو وہ کہتے ہیں ہر مرد میں جب آپ عراج کرنے کسی کا تو اس کا خیال لکھیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچیں برین کو لیور کو اور ہارٹ کو دل سے دماغ کنٹرول میں آتا ہے یا دماغ کو دل کنٹرول کرتا ہے یہ اطبعہ میں اطبعہ قدیم میں اس پر بڑی بحثیں رہی ہیں اور بالاخر یہ مسئلہ لائی الحل ہے کبھی کبھی دو بڑی طاقتیں بھی ہم ایک ساتھ چلتی ہیں اس کو اسی طرح سے مان لیجیے کہ دماغ کا اپنا رول ہے اور دل کا اپنا رول ہے ان کی جو وائٹل فورسز ہیں وہ صحیح کاب نہیں کرتی تو پھر اسی پرٹیکلر آرگن سے ریلیٹیڈ وائٹل آرگن سے ریلیٹیڈ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ آزا رئیسہ کا خیال لکھو اور اس کے بعد آدھا شریفہ کا ہاتھوں کا میدے کا لیور اگر ہمارا مضبوط ہوگا تو ہمارا عمل حضم مضبوط ہوگا اور اگر لیور کمزور ہو جائے گا تو پھر ہمارا حضم کا عمل کمزور ہو جائے گا اور اگر حضم کا عمل کمزور ہوا تو پھر اس سے جو صالح خون بننا چاہیے فیوری فائیڈ بلڈ بننا چاہیے وہ ڈسٹر ہو جائے گا اور جب صالح خون نہیں بنے گا تو کسی بھی آرگن کا نیوٹیشن اس میں پرابلم ہو جائے گی اب بڑھتے ہیں ایک اور ایسے بنیادی اصول کی طرف جسے ارواح کہتے ہیں یہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں کام کرنے کی ہمت دیتی ہے اگر یہ جسم میں نہ رہے تو اس سے جسم ختم ہو جاتا ہے یہ ارواح ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی اور طوانائی ملتی ہے بلات کے جو لطیف اجزاء ہوتے ہیں ان لطیف اجزاء سے ارواح بنتے ہیں اور ارواح کا وجود جو ہے وہ قوت کے لیے لازمی چیز ہوتا ہے یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے لیکن یہ گورن ہوتی ہے قواہ سے جب قواہ انسان کے جسم میں مضبوط رہتے ہیں تو پھر یہ روح بھی اپنا پروپرلی کام کرتی رہتی ہے جس کو ہم قوت نفسانیہ بھی کہتے ہیں قوت نفسانیہ سے ارواح کنٹرول ہوتی ہیں تین روحوں سے متعلق تین طرح کے قوتیں ہوں گی ایک قوت حیوانیہ ہوگی جس کا تعلق قلب سے ہے ایک قوت نفسانیہ ہوگی جس کا تعلق دیوار سے ہے اور ایک قوت طبیعہ ہوگی جس کا تعلق جگر سے ہے جو مین باڈی کے آرگنز ہوتے ہیں ان سب کو وہ ریجیوینیٹ کرتی ہیں ان کو وہ سپلائی کرتی ہیں ان گیس سکور تاکہ ان کا کام فنکشنز پورے طور پر انجام دیتے ہیں جب وہ مضبوط ہوں گے ان کی فنکشننگ پروپر ہوگی تو ہماری روح بھی پاکیزہ ہوگی اور ہماری روح بھی انسان جسم کو طاقت پہنچانے میں بڑی معاوین اور مدلگار ہوگی ان کے ڈس فنکشن کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ صرف ایک تبیوی پہچان پاتا ہے کہ اس کی روح میں کہاں سے خرابی پیدا ہوئی ہے اور اس کو کہاں سے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور کیسے ٹھیک کرنا ہے ایک اور بہت ضروری اصول ہے افعال یعنی فنکشنز آزا اور افعال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں افعال پر ہی آزا کی تمام حرکتیں منحصر کرتی ہیں دوسرے لفظوں میں افعال کے بینہ آزا کی کوئی اہمیت نہیں ہے افعال فنکشننگ کو کہتے ہیں یعنی جب ہمارے قوا اور اروہ یہ دونوں جب پرابر ہوتے ہیں تو پھر ہماری فنکشننگ آزا کی پرابر ہوتی ہے اور افعال کو اس لئے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم قوت کے وجود کو سمجھ سکے کیونکہ قوت دیکھی نہیں جا سکتی کسی بھی حصے محسوس نہیں کی جا سکتی تو اس لئے قوت کو ہمیشہ بلاواستہ طالپدی سمجھنا پڑتا ہے کٹنیز ہوں اور پھر ان آرگنس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں جو چھوٹے چھوٹے خلائیہ خلائیات ہیں اور ان خلائیات کے اندر بھی جو چھوٹے چھوٹے ان کے مانیود پارٹیکلز ہیں چاہے وہ کروموسومس ہو یا اور اس کے باریک اجزہ ہوں وہ سب کچھ نہ کچھ انجام دیتے ہیں فنکشن انجام دیتے ہیں جماغ کا اپنا کام ہے دل کا اپنا کام ہے جگر کا اپنا کام ہے میدے کا اپنا کام ہے یہ سارے آرگن اپنا اپنا کام اس وقت تک انجام دیتے رہتے ہیں جب تک قواہ اور ارواح انسانی جسم میں اپنی صحیح حالت میں پائے جاتے ہیں بڑھ جائے اگر رفتار تب بھی بیماری ہو جائے گی اور گھڑ جائے تو بھی بیماری ہو جائے گی قواہ ارواح افال آزا یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اگر کوئی ایک افیکٹیڈ ہوتا ہے کوئی ایک پارٹ افیکٹیڈ ہوتا ہے تو دوسرا پارٹ بھی افیکٹیڈ ہوتا ہے بلکل اس طرح جیسے اگر پیر کے انگوٹے میں چوٹ لگ جائے تو جو لیمفیٹک گلینڈز ہیں جسم کی چاہے وہ ران میں ہو یا ہاتھ میں اگر چوٹ آتی ہے تو اس کی بغل میں جو لیمفیٹک گلینڈز ہیں وہ سب انفلیم ہو جاتی ہیں اور پوری باڈی میں بخار آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری باڈی ایک دوسرے سے افیکٹیڈ ہے ایک دوسرے سے ریلیٹیڈ ہے اور کنیکٹیڈ ہے اس لئے ہم کو ایک ایک پارٹ کو الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ پوری باڈی کو ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ ایک ہی باڈی کو مان کر کے چلنا چاہیے تب ہی پھر ہم صحیح تشریف پر پہنچ پائیں گے ان سب کے علاوہ چھے ضروری مانے جانے والے ذرائیں ہیں جنہیں اسبابیں سے تیز ضروریہ کہا گیا ہے اخلاعاتوں میں توازن بنایا رکھنے کے لیے اور بیماریوں سے بچاؤ رکھنے کے لیے بہت ضروری مانے جاتے ہیں آخر یہ ہیں کیا اور یہ اتنے ضروری کیوں ہیں آئیے جانے والے جب ہم اسباب ستہ ضروریہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے کہا ستہ کے معنی چھے ہیں چھے چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک ہوا ہوا کے بغیر کوئی بھی انسان یا حیوان جندہ نہیں رہ سکتا جاندار چیز کسی بھی جاندار کے لیے تو انسان کو صحت باقی رہتی ہے اور بہت ساری بیماری اسے بچ جاتا ہے لیکن اگر وہ سانس کے ذریعے سے جو ہوا لے رہا ہے اگر وہ ہوا صاف نہیں ہے گندی ہے پولیٹیڈ ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے مرض پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح ہوا فریش ہوا کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی جاندار کے لیے اسی طرح کھانے اور پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے کھانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھانا چاہیے جو چیزیں ہمارے جسم کو سوٹ کرتی ہیں ہم صرف وہی کھانے کھائیں جو چیزیں ہمارے جسم کو سوٹ نہیں کرتی ہیں وہ کھانے ہم کو نہیں کھانا چاہیے تو جو لوگ بھی اس کا خیال کرتے ہیں کہ کھانا کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے اور کب کب کھانا ہے ایسے لوگوں کی ڈیجیسٹیف سسٹم پرابر رہتے ہیں اور جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ظاہر ہے وہ ڈیجیسٹیف سسٹم ان کا بگڑ جاتا ہے جو چیزیں مرض پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اس سے مریض پر حص کریں تو اس میں کھانے کی بھی چیزیں اور پینے کی چیزیں تو نمبر ایک ایک تو ہم قوالیٹی دیکھتے ہیں کھانے اور پینے کی نمبر دو قوانٹیٹی دیکھتے ہیں تو اگر قوالیٹی خراب ہوگی تو تب بھی صحت کو خرابی پیدا پہنچے گی اور اگر قوانٹیٹی زیادے ہوگی کھانے کی اور پینے کی تو اس سے بھی صحت کے مقابلے میں مرض پیدا ہو جائیں گی انسانی جسم کی قوت اور اس کی حیثیت کے مطابق انسان کو اپنے افعال کو انجام دینا چاہیے اور اتنی ہی حرکت کرنی چاہیے جتنی اس کا جسم پرداش کر سکتا ہے اس کو حرکت اور سکونے بدنی کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ چھے گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد ریلیکس کرنا چاہیے یعنی بدنی اعتبار سے بھی کم اس کم چھے گھنٹے پورے بدن کو ریلیکس بلکل آرام ملنا چاہیے تاکہ باقی اٹھارے گھنٹے کام کرنے کی قابل ہو سکے اب چونکہ بدن کو پورا آرام نہیں ملتا اور کام کرتا ہے تو بدن کے اندر بہت ساری کمی پیدا ہو جاتی ہے جس کو ڈیفیسنسی ڈیزیز کہتے ہیں ان آزا کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کو حرکت و سکون نفسانی کہتے ہیں کہ جتنا وہ برداشت کر سکتی ہے جتنی محنت اتنی ہم کو جسم پر محنت کرنی چاہیے اور جب آپ جسم کو آرام پہنچائیں گے تو پھر یہ حرکت و سکون نفسانی بھی ہماری کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور بظاہر بہت آرام کر رہے ہیں لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ ٹینشن اور اسٹریس کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ٹینشن کی وجہ سے اسٹریس کی وجہ سے ہمارا سکون نفسانی ہم کو ایویلیویل نہیں ہے جو آرام کا دماغی سکون ملنا چاہیے وہ دماغی سکون نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے دماغ ٹائرڈ ہو جاتا ہے اور جب اس کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کام کرنے کے وقت دماغ کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جیسے کہ اسے ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اسٹریس اور انگزائیٹی اور ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے پانچوی چیز ہے اسواب ستہ ضروری ہمیں احتباس اور استفراد رکنا اور نکلنا جب ہم کسی چیز کو کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو جس میں بہت ساری چیزیں ایسی جن کا وقت تک رکنا ضروری ہوتا ہے اور اپنے وقت پر نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے جیسے کہ آپ پانی پیتے ہیں پانی پینے کا ایک وقت ہے مقرر کہ اس وقت تک پانی رہنا چاہیے اس کے بعد پشاب بن کے نکلنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا اس کا مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی مرض ہے اس میں بیماری کیا ہوتا ہے کہ جو چیز بدن سے خارج ہونی چاہیے وہ خارج نہ ہو کر بدن میں ٹھہر کر بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں مثال کے طور پر جیسے پسینہ بدن سے نکلنا چاہیے پسینے کے ساتھ ہمارے بدن سے بہت سارے خراب ماددیں جو بیماری کا سبب بنتے ہیں ان سے حفاظت ہو جاتی ہے آج اے سی کا ماحول کولر کا ماحول تھنڈا ماحول اس سے آج ہمیں پسینہ نہیں آتا جس پسینے نہ آنے کی وجہ سے وہ ماددہ جو پسینے کے ساتھ خارج ہوتا ہے وہ گردوں کے ذریعے سے پشاب کے ذریعے سے پھر خارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے گردوں کا کام کرنا زیادہ ہو جاتا ہے جب گردے زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ فیل ہونا شروع جاتے ہیں چھٹی چیز اس میں ہے نوم یقزہ سونا اور جاگنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیند اور بیداری ہمیں کتنا سونا ہے اور کتنا جاگنا ہے یہ ایک نارمل باڈی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا سونا ضروری ہے اتنا وہ جسم سوتا ہو اور جتنا جاگنا ضروری ہے اس میں بیداری بھی اتنی ہوتی ہو یہ نیند کا تعلق بھی پورے جسم اور دماغ سے ہے تو کم از کم رات کو آدمی کو چھے گھنٹے سونا چاہیے اور صبح کو پورا صبح سے لے کے شام تک آدمی کو آنگ کرنا چاہیے دوپیر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے اور رات کو کھانے کے بعد ٹہلنا چاہیے تو اگر انسان ان باتوں پر عمل کرے گا تو یہ بہت ساری بیماریوں سے دماغی بیماری اور جسمانی بیماری ان سے بجھ جائے گا یہ جو اسبابی سے تضروری ہے اگر ہم صرف انہی کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور ان کے اندر اعتدال قائم رکھیں تو جسم کے صحت کو جو امبر قرار رکھ سکتے ہیں اور طب کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ مرض کا ازالہ نہیں ہے بلکہ صحت کی حفاظت ہے یعنی طب زیادہ زور اس بات پر دیتی ہے کہ اگر صحت ہے تو ہم اس صحت کی حفاظت کریں تو یہ چھ چیزیں یونانی میں اسبابی ستہ ضروریہ کے نام سے ہیں جو ہمارے حکمہ نے دی اور یہ آج تک جب تک انسانی زندگی رہے گی دنیا میں اس وقت تک یہ چھ چیزیں اپلائی ہوتی رہیں تو دیکھا آپ نے یونانی طبق ایسی سائنس ہے جو بچاؤ اور صحت کو بنایا رکھنے کے بارے میں بات کرتی ہے اگر کچھ وجہوں سے اندرونی توازن بگڑ بھی جائے تو یونانی طبق کے ذریعے سے اسے پھر سے برقرار کیا جا سکتا ہے اپنے زندگی میں چھوٹے بڑے بدلاؤ لانے سے ہم کافی حد تک بیرونی اور اندرونی توازن واپس لاسکتے ہیں اگلی کڑی میں ہم بات کریں گے اصول علاج یعنی مورڈس آف ٹریٹ ونڈ کے بارے میں اسی کے ساتھ میں آپ سب ہی کوئے لمبی عمر اور صحت من زندگی کی دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں خدا سب کو صحت مند رکھے خدا حافظ پرکھوں سے ملا ہے خزانہ یہ ہم کو آگے سے بڑھانا ہے علم سیحت ہے یہ soi سہت سے ہی زمانہ ہے آآآ آآ آآآ سر آپ کا کیایا سے اپ ڈیٹ کرنا ہے نہیں تو ایک ٹاڈ اور اٹی ام کار ڈیٹ ہون کر جائے گا حاشیا موسیقا